ہمارے پاس کچھ قربانی کے موضوع سے متعلق بھی سوالات بھی ہیں بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے ان سوالات کی طرف مہم مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ قربانی کا جانور کھرید کر لے آتے ہیں اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دانت وغیرہ نکلی ہیں یا دم وغیرہ نکلی ہے تو اب ایسی صورت میں اب قربانی اسی جانور کی کرنی ہوگی یا دوسرا جانور کھرید نہ ہوگا دانت بھی نکلی اور دم بھی نکلی کیا گئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اگر وہ نکلی ہے تو دم کا تو اگر چوتھائی حصہ بھی اگر کٹاوا ہو تو پھر اس صورت میں تیاہی حصہ بھی کٹاوا ہو ون تھرڈ سے زیادہ کٹاوا ہو اس کا حصہ تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوتی یہ بڑا عیب شمار ہوتا ہے عیب فہش عیب کسیر اس کو بولتے ہیں تو اس صورت میں تو ضروری ہوگا کہ جب دم نکلی لگائی ہوئی ہے تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی جہاں تک رہا دانتوں کا مسئلہ تو دانت کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ دانتوں میں اصل اعتبار اس کا ہے کہ جانور چارہ چر سکتا ہے یا نہیں چر سکتا اگر تو اس کے مفرور مضبوط ہیں جس کی وجہ سے وہ چارہ چر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب چارہ چرے گا تو پھر اس کو غزہ اسی ملے گی کہ اس کی صحت خراب نہیں ہوگی اس کے اندر اسی کمزوری نہیں آئے گی کہ جو اس کی قربانی کرنے سے مانے ہو تو اب اگر جانور یہ چارہ چرنے کی قابل ہے تو تو اس کی قربانی یہ ہو جائے گی اور اگر چارہ چرنے کی قابل ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی جانور تبدیل کرنا ہوگا بہر صورت جو عیب ہوتا ہے یعنی خرابی ہوتی ہے کمی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو وہ جو بڑی کمی کہلاتی ہے جس کی وجہ سے جانور کے گوشت کے اندر کسی طرح کی کمی آ جاتی ہے یا تاجروں کے عرف کے اندر وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی اس کے اندر کمی ہے خرابی ہے تو ایسی کمی کی وجہ سے تو قربانی جائز ہی نہیں رہتی وہ دوبارہ کرنا پڑتی ہے اور بعض وقت جو عیب ہوتا ہے وہ کلیل ہوتا ہے تھوڑا سا ہوتا ہے اور جانور عام طور پر اس سے خالی نہیں ہوتا تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ معمولی عیب سے بھی وہ ہمیں خالی ملے اور اس کی ہم قربانی کریں لیکن اگر ایسا عیب ہے چھوٹا کہ جو جانور کے اندر پائے جاتا ہے قربانی سے وہ بانے نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس کی قربانی تو ہو جائے گی افضل اور اولا یہی ہے کہ اس عیب سے بھی جانور یہ پاک ہونا چاہیے چرنے سے کیا مراد یہ چرنے سے زمین سے بقاعدہ چرنا یا بیسی چارہ اس کو ڈالا زمین سے چر سکے نا وہ اس کو زمین سے یعنی اتنی اس کے مسوڑے کوئت اس کے اندر کی کھیچ سکے اس کو کھیچ سکے مزید